مال کی محبت یہ بھی بہت خبرناک چیز ہے جس سے انسان اللہ والوں کے پاس جانے کیلئے کہتا مجھے تو فرشت نہیں لیکن اس کا علاج بھی وہی ہے کہ دنیا کی بے سباتی کو سوچے اور شیٹوں کا جنادہ اترتے ہوئے دیکھ لے کبھی اپنے باپ داداؤں کو دیکھے گی خبرستان میں کس طرح گئے کیا اپنا مکان لے کے گئے وہ کیا اپنی نوٹ کی گھڑیاں ساتھ لے گئے کاروبار ساتھ لے گئے کچھ نہیں نگیا مال نگیا اہل و آیال صرف گیا آمال کافیہ بھی حدیث میں ایک تینوں لفظ ہیں مال اہل و آیال اور آمال تین چیزیں ہیں جس میں مال یہی رہ جائے گا زمین کے اوپر اہل و آیال زمین کے اوپر صرف آمال نیچے چلے جائیں گے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دان برکاتوں نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو تقریر کرنی آگئی تو اس تقریر سے وہ مست ہو گئے کہ ہمیں اب بزرگوں کے پاس چانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قلب اور زبان ایک نہ ہو یہ حضرت فرمایا اب کسی کو حال تاری ہو گیا رات کو تحجد میں رونا آ گیا تو اس ہمستہ مجھ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے یہ سارے دنیا کے بزرگوں سے میں بڑھ گیا کیونکہ آج رات میں ہم کو رونا آ گیا تو یہ حال سے مارا گیا اور وہ قال سے مارا گیا ایک کو تو قال نے مارا تقریروں نے اس میں نشہ کبر کا آ گیا بڑھائی کا اور دوسرے کو حال نے مارا یعنی رونا اور کیفیت تاری ہوئی عبادت میں رات میں تو اس سے اس کے دل میں فکڑ آ گئی کہ میں کوئی بزرگ آدمی ہوں دونوں نشے نے مار دیا اسی لئے اللہ والوں کی ضرورت ہے وہ شیخ کا انجیکشن وہ جتنا نفس پھولتا ہے اس کو پچکانا بھی جانتے ہیں ایک ناٹ میں پھولا ہوا نفس کو پچکا دیتے ہیں ان کی صورت سے تو ملنہ شاہ محمد رحمت صاحب دام ملکاتوں نے فرمایا اپنے کلام میں کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا میں کیا کہوں مجھے فکرِ مال نے مارا مال انجام یعنی کیا معلوم کہ قیامت کے دن ہمارا قبول بھی ہے یا نہیں رونے کے بعد یہ بھی تو سوچو گی آنسوں قبول بھی ہیں یا نہیں تقریروں کے بعد یہ بھی تو دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول فرما کیا گارنٹی و زمانت ہے کہ قبول ہو جائے سید سلمان نبی کا شیر ایسے وقت پر یارات آئے ہم ایسے رہے یا کی ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے اور حیاتِ دو روزہ کا کیا عائش و غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے حضرت کے اس شیر پر کہ میں کیا کہوں مجھے فکرِ مال نے مارا اس پر مجھے کچھ دوستوں کا ایک قصہ یار آیا عشق میں تڑک رہا ہوں اور وہاں جاؤں گا تو خوب عبادت کروں جب حج میں حاضری ہوئی تو میں نے انہی دوستوں کو دیکھا کہ وہ رومال بیچ رہے ہیں اور ریال بنا رہے ہیں اور جماعت کی نماز کی بھی فکر میں پھر مجھے ان کی شیر میں ترمیم کرنی پڑی جو میں نے مدرسہ سولتیا حاگت الباب مکہ مکرمہ میں ترس مسلمی کے وقت میں وہاں پیش کیا تھا وہ ٹیٹ بھی ہو چکا ہے وہاں وہ شیر میں نے جو ترمیم کیا وہ یہ ہے کہ کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا میں کیا کہوں مجھے فکر ریال نے مارا وہ ریال کی محبت آگئی نہ تو سارا قابع قابع کی محبت سے غافل ہو گیا خلاصہ یہ کہ مال کی محبت لیکن مال کو ضائع مال کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ خرچ کر کے خلاش بن جاؤ رکھو اس کو اپنی ضرورت کے لئے محبت تو مفتی عظم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ قول مجھ سے فرمایا یعنی میرے اور مفتی صاحب کے درمیان میں ایک ہی راوی اختر ہے گویا کہ آپ مفتی عظم کی بات پر رہیں وہ کیا ہے کہ ہاتھ میں پیسہ رکھو نوک جیب میں بھی رکھنا جائے ہاتھ میں بھی رکھنا جائے دل میں نہ رکھو یعنی مال کی محبت دل میں نہ ہو جب نیت باندھو سب بھول جاؤ گی کیا ہے ہمارے پاس یہ محبت کیسی ہونی چاہیے جگر مراد آبادی کا شعر ہے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پیچھا گئے میں زمانے پر چھا گیا واہ کیا پیارا شعر کہا میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پیچھا گئے میں زمانے پر چھا گیا اللہ تعالی کی محبت جب غالی ہو جائے گی تو انشاء اللہ تعالی مال کی محبت مغلوب ہو جائے گی اور مغلوبیت کب ہوگی جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے سیکھنا چاہیے ذکر و فکر لینا چاہیے اور ان سے الار پوچھنا چاہیے کہ مجھتو صاحب نے کٹا ہوا دنیا لینے کے لیے تو ہم بالغ ہوتے ہی تیار ہو جاتے ہیں مالدار بننے کا سب کو شوق ہے جو لڑکا بالغ ہوتا ہے چاہے وہ مولوی بن رہا ہو حافظ بن رہا ہو اور چاہے وہ مشٹر ہو رہا ہو دل میں سب کے ہے کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا شب علی صاحب خانوی نوراللہ و القدو فرماتے ہیں کہ صاحب پکرنے کا تو سب کو شوق ہے مگر صاحب کا منطر بھی شیخ ہو پھر کماؤ کیونکہ حدیث میں ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا بَعْسَ بِالْغِنَا لِمَدِ تَقَلَّاہَ عَزَّ وَجَلَّا لَا بَعْسَ بِالْغِنَا لَا بَعْسَ بِالْغِنَا مالداری میں کوئی حرض نہیں حلال کی روزی مالداری میں کوئی نقصان نہیں لَا بَعْسَ بِالْغِنَا مگر کس کے لیے جو تقویٰ والا ہو اللہ کا خوف دن میں ہو کیونکہ اس کے پاس منطر بھی ہے تو دنیا کی مال کا ساپ اس کو ڈس نہیں سکتا